اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بلاخر اتزاز احسن نے آج لنکہ ڈھا دی ہے اور تمام چار ججز کو ایک قرارہ جواب دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسس عمر اتا بنیال صاحب تک بھی ان کا پیغام پہنچا ہے کہ اپنی تلوار چلائیں اور وہ تمام لوگ جو آکے اس فیصلے کے خلاف ہیں ان کا سر بلکل کچل کر رکھ دیں یہ بہت بہانک ہے آج اتزاز احسن صاحب نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے میرے خیال میں اس سے زبردست انٹرپیٹیشن کوئی ہو نہیں سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی اور یہ وقت کی وہ ضرورت تھی جس کا شاید سب کو انتظار تھا اتزاز احسن صاحب نے ان تمام چار ججز کو جواب دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کو جواب دیا ہے اور مستقبل کا لائے عمل بلکل واضح کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے اس آرٹیکل میں جو ایک جواب ہے ان کا میں ڈائریکٹ اس کے اوپر آتا ہوں ایک تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں اس وقت تک اور اس آسرے کے اوپر پی ڈی ایم سانس لے رہی ہے کہ یہ جو بنچ تھا یہ سات ممبر بنچ تھا تو اس کی وضاحت ہوگی ہے بہت کھل کر سامنے آئیں تمام پہلو کہ اتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ ممبر بنچ تھا یہ سات ممبر بنچ نہیں تھا اس کی وضاحت جو ٹیکنیکل پوائنٹس انہوں نے اٹھائیں یہ کبھی کسی سماعت کا حصہ بھی نہیں تھا یہ تمام ٹیکنیکل پوائنٹس ایک تو وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بنچ ریکنسٹیٹ ہو گیا جب بنچ دوبارہ بن گیا ان چاروں ججز نے لکھ کر دے دیا کہ بنچ دوبارہ بنائے اور بنچ جب دوبارہ بنا تو اس بنچ نے فائنل کیس سنا اور جو بنچ فائنل کیس سن رہا تھا وہی فیصلہ کرنے کا مجاز ہے اور اسی کا فیصلہ حتمی ہوگا تو لہٰذا جو جج اس بنچ کا حصہ نہیں تھا وہ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کروا سکتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فائنل کیس ہے وہ پانچ ممبر بنچ نے سنا ہے وہ سات ممبر بنچ نے نہیں سنا وہ جسٹس عطل من اللہ صاحب کو اس میں مخاطب کر رہے ہیں کہ بنچ جب دوبارہ بنا تو اس کے بعد جو فیصلہ آیا فیصلہ کا پہلا صفحہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ مجارٹی ججمنٹ ہے یہ تین دو سے فیصلہ آیا اور یہ فیصلہ اپن کورٹ میں ڈکٹیٹ ہوئے تو لہٰذا وہ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ سات ممبر بنچ نہیں تھا یہ پانچ ممبر بنچ تھا اور اس کے بعد جو سب سے خوفناک پوائنٹ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آ گیا تھا تین دو سے اس کے باوجود جسٹس جمال خان مندخیل اس بنچ کا حصہ رہے یہ احران کن بات ہے اور ایک طرف وہ کہتے رہے کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے لیکن اس کے بعد جب یہ تین دو کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوا تو امپلیمنٹیشن بنچ میں جمال خان مندخیل بھی جو ہے وہ اس کا حصہ رہے اور بعد میں وہ اس سے الگ ہو گئے تو بہت بہانک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکتیس مارچ کا فیصلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اتر من اللہ صاحب جہاں یہ بات کر رہے ہیں اپنے نائنٹین پیراغراف کے اندر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عدالت ہے یعنی کہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات آئی کہ جتنے بھی ماتحت عدالتیں لاہور ہائی کورٹ یا دوسری کسی جگہ کے اوپر اس طرح کے جو معاملات الیکشن کو لے کر ان کی درخواستیں پنڈنگ میں تو وہ یہ کہتے ہیں جو یہی بات یایہ آفریدی اور جمال خان مندخیل بھی کہتے ہیں اور جسس منصور علی شاہ بھی کہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے جو درخواستیں وہ ماتحت عدالتوں کے اندر پنڈنگ ہے تو وہ اس سے الگ ہو رہے لیکن جو سب سے زبردست پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بات لگتی ہے کہ جتنے بھی وہ چار ججز ہیں چاروں کے چاروں ججز جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اس بات کی اوپر اتفاق کر رہے ہیں کہ الیکشن کا جو اس کے حوالے سے جو اپلیکشنز ہیں وہ ماتحت عدالتوں میں بھی ہیں چونکہ اس وقت ہائی کورٹ لاہور کے اندر بھی تھی اور پشاور کے اندر بھی کچھ درخواستیں تھی اور جب یہ اس طرح کے کیسز ماتحت عدالتوں کے اندر چل رہے ہوں تو عموماً یہ ایک روایت ہے کہ جو سپریم کورٹ ہوتی ہے جو اپیکس کورٹ ہوتی ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ ان کو ماتحت عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہو جائے لیکن یہاں جو اتزاز حسن صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ کی اوپر تو تمام چاروں کے چاروں ججز اس بات کی اوپر متفق ہیں کہ الیکشن کا جو ڈیو ٹائم ہے وہ نوے دن ہے ایک سو پانس کے مطابق بھی اور دو سو چوبیس کے مطابق بھی تو اس سے تو ان کو اختلاف نہیں ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ اتر من اللہ صاحب نے اور جسٹس یا یا نے بلکل سنا ہی نہیں ہے یہ یعنی کہ انہوں نے بلکل سنا ہی نہیں ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل ون ایٹ نائن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اینی بیسین بائی سپریم کورٹ وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرے اور یہ جتنی بھی ماتیت عدالتیں ان کے اوپر لازم ہے اس کو فالو کرنا یہ وہ جواب دے رہے ہیں ان تمام چار ججز کو جن کا اعتراض یہ تھا کہ ماتیت عدالتوں میں پہلے یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا تو اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں آتا تو وہ یہ کہتے ہیں آہ مور ایور آرٹیکل ون ایٹ نائن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اینی بیسین آف سپریم کورٹ شیل آہ ٹو بی ایکسٹینڈ دیٹ ایٹ ڈیسائیڈ زی کوسچن آف لا اور بیسٹ اپان آہ ان انسیئیت اے پرنسپل آف لا بی بائنڈنگ آن آل آل کورٹس ان پاکستان آرٹیکل بن نائنٹی سٹیٹس آل ایگزیکٹیم ان جوڈیشل ایتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ بن ایٹ نائن آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کسی بھی لیگل جو فیصلہ ہے اس کی اوپر اپنی اپینین دیتی ہے اس کو ان انسیئیٹ کرتی ہے تو اس کی اپینین سپریم کورٹ کی جو اپینین ہوگی جو اس کا ڈیسین ہوگا وہ تمام عدالتوں اور تمام اداروں کی اوپر لازم ہوگا اس کو فالو کریں اور پھر بن نائنٹی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ریاستی اداریں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درامل کے لیے اس کا اس کا اس کا تعاون کریں گے پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں اس میں جسٹس اطرمین اللہ صاحب کو وہ جواب دے رہے ہیں کہ آرٹیکل ون او فائیو جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور آرٹیکل دو سو چوبیس بھی یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے لہذا چیف جسٹس آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہے آپ اس فیصلے کے اوپر آپ بلکل پابند رہے اور وہ تمام لوگ جو اس فیصلے کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنی تلوار ان کے اوپر چلا دیں اور وہ کسی طور بھی اس سے باہر نہیں جا سکتے اب ظاہر ہے اعتزاز حسن صاحب کا یہ جو آرٹیکل آج یہ بہت خوفناک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جس ان تمام وکیلوں کو یہ پڑھنا چاہیے ان پی ڈی ایم کو یہ خاص طور پر پڑھنا چاہیے اور ان میں کہوں گا کہ چاروں محزز جج صاحبان کو بھی یہ پڑھنا چاہیے جس میں وہ ایک ایک چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک کی یہ جو ایک میسٹری کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی بلکل اس کو انہوں نے کچھا چھتھا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیئے اب میں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکل لاسپ ایک منٹ کے اندر میں نے جسٹر مکنڈے کے ایک اور آٹیکل پڑا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جسٹس مارشل تھا اس نے ایک سینٹنس بولا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ایشو کریئٹ ہوا کہ کانگریس نے کچھ ایک لا بنایا جو لا کانگریس نے اس وقت بنایا وہ ان کے جو ان کا اپنا آئین تھا کانسٹیشن تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا تھا تو جسٹس مارشل نے کیا لکھا تھا اس نے یہ لکھا تھا کہ جو کانسٹیشنل لا ہوتا ہے وہ جو آئین ہوتا ہے ریاست کا وہ سب سے زیادہ سپریم ہوتا ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے چیف جسٹس مارشل کہ دینایگ سپرمیسی اف دی کانسٹیشن اوور کانگریس ایکٹ وڈ مین دیٹ کوٹس مست کلوز زیر آئیز آن دا کانسٹیشن اینڈ سی آنلی دا لا میڈ بائی دا لیجس لیچر ہی اوبزرف اچھا وہ یہ کہتا ہے جسٹس مارشل یہ کہتا ہے کہ جو ملک کا آئین ہے وہ سب سے زیادہ سپریم ہے اس کی سپریمیسی ہر حال میں برتر ہونی چاہیے اس کو پریویل کرنا چاہیے اس کو اوبزرف کرنا چاہیے اس کو فالو کیا جانا چاہیے نہ کہ کوئی ایکٹ جیسے کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کی ہے اور وہ ایکٹ جو ہے وہ اس لا کے ساتھ متصادم ہے لہٰذا جو سپریمیسی ہوگی وہ آئین کی ہوگی اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اگر اس طرح کے ایک جو ہے وہ منظور ہوتے رہیں اور وہ آئین سے متصادم بھی ہو اور عدالتیں جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل آنکھیں بن کر کے بیٹھ جائیں تو یہ بہت ہی زبردست میرے خال میں جو جملہ ہے اس پوری اتزاز حسن صاحب کے آٹیکل کا وہ یہ ہے کہ جو کنسٹیشنل سپریمیسی ہے وہ ہر حال میں منٹین کرنی ہے جسٹس عمر عطا بنڈیال صاحب کو یہ بڑا کڑا وقت ان کے اوپر چل رہے ہیں لیکن اس قد کاٹ کے جو لائر ہیں ان کا اس طرح کا جو آٹیکل ہے وہ لکھنا آئین کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ایک تازہ ہوا کا جھونک ہے اجازہ دیجی اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ